اپو ینگ ماشٹر لی اور فینگ دونوں عاملے سامنے ہو چاہتے ہیں لیکن طبیلی اس آدمی کو دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے پاس دورا سا اسکل تو ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کیلئے کام کرتے ہو اس کے اس بات کو سن کر آبائز دیکھ کر لینگ آ جاتی ہے اور غصے سے لی کو بہت ہی غصے سے دیکھنے لگ چاہتی ہے لیکن لی اسے دیکھ کر جو جور سے ہسنے لگ جاتا ہے جیسے کہ مانو کہ لینگ لینگ نے کسی طریقہ مجا کیا ہو جس کے بعد لی لینگ لینگ تو مجھ سے ہارنا چاہتی ہو جو اس لیے یہاں پر آ گئی لیکن اسی کے ساتھی اب لی فینگ کا بہت ساتھ مجاق بھرانے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس جو میرے ٹریزر ہے یہ بہت یہاں پاورفول ہے اور اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے چلو دکھاؤ مجھے اس بات کو سن کر فینگ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں دیکھ دیکھاتا ہوں اتنا کہ کر فینگ اپنے مٹھی کو باندھ دیتا ہے جس کے اندر سے تیج روح سے نکلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر لی کہتا ہے کہ آخر تمہارے مٹھی کے اندر کیا ہے اس کے بات کو سن کر فینگ اسے کہتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم تھوڑا نیچے کیوں نہیں جھگ جاتے اس بات کو سن کر لیوی جلی سے نیچے جھگ جاتا ہے لیکن تبھی فینگ اسے ایک جوڑ دار پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے لی تھوڑا دور جا کر گرتا ہے لیکن تبھی یاگ مانسٹلی غص سارا ہمت کیسے ہوا میرے چہرے کے اوپر تپر مارنے کی اس بات کے سن کر فینگ کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ بہت یادہ بکواس لگ رہا تھا اور اگر میں نے اس کے اوپر تپر مار دیا تو میں نے کیا گلت کیا اور اس کی علاوہ تم بہت یادہ کمزور ہو اور اس لیے اب تم گھر چلے جاؤ کیونکہ تم اسے مقابلہ نہیں کر سکتے اتنا کہ کر فینگ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی مانسٹلی غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ایسے کیسے جا سکتے ہو چلو میں تم سکتے لگاتا ہوں اگر تم مجھے فائٹ میں ہرا دیتے ہو تو میرے پاس جتنا سارا دھن دولت ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن اگر تم مجھ سے فائٹ میں ہار جاتے ہو تو تمہارا جندگی میرا ہو جائے گا اس کے بعد تو کو سن کر فینگ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم باتیں تو بہت بڑے بڑے کر رہے ہو لیکن کیا تمہارے پاس اتنا زیادہ ہمت ہے جس کے بعد اگرے سین میں ہم ان دونوں کو ایک ڈائس کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ ک سین کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہمارا ینگ مانسٹر تمہارے اس آدمی سے کئی جیدہ پاورفول ہے اور اس لئے لگتا ہے کہ یہ تو بہت آسان لرائی ہوگا کیونکہ ہمارا ینگ مانسٹر تمہارے اس فینگ کو بڑے آسانے سے ہرار ڈالے گا لیکن اس کے بعد کو سن کر لیلنگ اس آتے ہوئے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کو تمہارا آفات دکھانا ہوگا چلو میں تم سے اور ایک دست لگاتی ہوں اگر آج فینگ ہار چاہتا ہے تو نہ کہ وہ ہی تمہارے ساتھ جائے گا بلکہ اس کے ساتھ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چاہوں گی پھر تم لوگ جو چاہے کر سکتے ہو اس بات کو سنگڑوں پرسن جو جو سے آسنا لگ جاتا ہے جس کے بعد ہم لوگ ڈائس کا سین دیکھتے ہیں جہاں آپ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے پھر لیل اٹیک انگلہ تیار ہوتا ہے لیکن تبھی فینگ اسے دیکھ کر انگرائی لینے لگا ہے یہ دیکھ کر لیل کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آنکر تمہیں ایسا کیسے کر سکتے ہو اتنا کہکر لیل تیجی سے فینگ خیران تھا کیونکہ فینگ بہتی کم لیبل پر تھا لیکن اس کا سپریچل پاور کافیدہ اسٹرونگ تھا وہ اپنے پوری کوسس کو لگا کر فینگ کو اوپر اٹیک کرنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن تبھی فینگ اسے کہتا ہے کہ میں بور ہو رہا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی موس ہیں لیکن اگر تمہارے پاس تمہارے اور کوئی موس نہیں ہے تو اب میری باری اتنا اگر فینگ جلی سے اسے دور کر دیتا ہے پھر دیل سے چاک کر لی کے چہرے پر ایک جورتہ لات مار کر اسے اور اندر سے یہ الگ طریقہ اورا کیسے ریلیز کر سکتا ہے تو وہی دوسری طرف ہم لوگ لیگ کو دیکھتے ہیں جو کہ فینگ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ میں اس ٹائم بہت ہی تا کہہ لیس تھا لیکن اگلی بار میں تم پر کسی بھی طریقہ رحم نہیں کھاؤں گا اتنا کہہ کر وہ اپنے پاور کے سوٹ کو چارج کرنے لگ جاتا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اپنے فیملی کے ultimate technique کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر کئی سارے برنس کے ٹکرے آ جات ہے جس کے مدد سے وہ سیدھے فینگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن فینگ ایک فورمیشن کے مدد سے اس کے سارے اٹیکس کو بلوک کرتا جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد فینگ اپنے بلٹ لائن کا technique کا استعمال کرتے ہوئے سیدھے لیگ کے اوپر ایک جوڑ دار پنچ مارتا ہے جس اٹیک کے وجہ سے لیگ کا سوار برے آنسان سے ڈسٹروئے ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے لیگ بھی دور جا کر کرتا ہے لیکن تبیلی اپنے آپ کو سمالتے ہوئے کہنے لگتا ہے کی آکر یا کس طریقہ technique ہے جس نے کی میرے سوٹ کو بھی برے آنسان سے ڈسٹروئے کر دیا لیکن تبیلی کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم لوگوں کے فیملی کا ultimate technique بہتے تھے ایکسٹرا اورڈنری ہوگا لیکن لگتا ہے کہ وہ صرف دکھا دکھاوے کا ایک ultimate technique ہے اور اس کے علاوہ اس کے آنسان سے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہی دوسرے طرف ہم نے لیلنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ سارے کے ساتھ ریز کو لیتے ہوئے کہہ رہی تھے کہ لگتا ہے کہ مجھے اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ایک کافی بڑے آدمی بن رہے ہو لیکن تمہارے پاس اکل نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے اب اسی طرح سے فینگ لیلی کا بہت ہی تو موجہ قرار رہا ہوتا ہے لیکن اس باتوں کو سن کر اب لی کو بہتے تو غصہ آ جاتا ہے اور غصے سے فینگ کو ایک جوڑ دار پنچ ماننے کوسس کرتا ہے لیکن فینگ اس کے اٹیک سے بچتے ہوئے اس کے اوپر ہی ایک جو� اسی دے لنگ لنگ کے آگے چلا گیا تھا یہ دیکھیں لنگ لنگ اس کا مجھا گراتے ہوئے کہتی ہے کہ ارے ینگ مانشٹر آپ کا فیمنی تو بہت یادہ بڑا ہے آپ کو میرے سامنے جھکنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے مجھے سربندہ کر رہے ہو لیکن اس کے باتوں کو سن کر لی کو بہتے تو غصہ آتا ہے لیکن تبیہ فینگ اس کے سرکے اوپر مار کر کہتا ہے کہ کچھ بھی بولنے سے ایک بار سوچ لیا کرو اس بات کو سن کر لی غصہ تو کہتا ہے کہ تمہارا حمد کیسے ہوا میرے سرکے اوپر مارنے کی اور اس کے علاوہ کیا لنگ لنگ نے تمہیں نہیں بتایا کہ میرا فادر کون ہے لیکن تبیہ فینگ اس کے باتوں کو سن کر اس کے کالوں پر جوردار تماشے مارتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارا فادر کون ہے جس کے بعد لی اپنے آپ کو سمالتا ہے اور پھر سے فینگ کے اوپر ایک جوردار پنچ ماننے کی کوسس کرتا ہے لیکن فینگ اس کے ہاتھ کو پکر کر مرور کر رکھ دیتا ہے جس کے وجہ سے لی کو کا حفظ اترد ہو رہا تھا لیکن تبیہ فینگ اس سے کہتا ہے کہ چلو کیا تمہارا مانتے ہو اور اس کے علاوہ تمہیں مجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو گے لیکن لی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا جس کی وجہ سے فینگ اس کی ہاتھ کو اور بھی تھوڑا مرور دیتا ہے لیکن تبیہ فینگ اس کے مارے کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو میں تمہارے سرنڈر کرتا ہوں اس بات کو سن کر فینگ جنلی سے اسے چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد فینگ جنلی سے جا کہتا ہے کہ کیا تو مجھا کر رہے ہو کیا تم کہتے ہو کہ اس سیٹکنٹری میں تمہارا فیملی ٹا فیملیوں میں سے ہاتا ہے لیکن یہ کیا تمہارے پاس اتنے معمول سے ٹریجر کیوں ہیں لیکن اس بات کا سن کر لی گوشتہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بات کا یاد رکھنا آج تو جو تم نے جو مجھ سے لیا ہے وہ میں تم سے بہتی زیادہ بہتی جلدی وصول کرلوں گا اس بات کا سن کر فینگ ان دنوں ٹریجر کو رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس دن کا انتیار کیوں کرنا چلو میں آج ہی تمہیں دے دیتا ہوں اب وہ فینگ کو اپنے طرف آتا ہوا دیکھ کر لی کہتا ہے کہ میں نے تمہارا تھا ہی ہار مان لیا ہے اب تم کیا چاہتے ہو لیکن تب ہی فینگ اس کے سارے کپڑوں کو اتار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہت دیدہ بدبو آ رہا تھا لیکن تب ہی لینگلنگ گھوس ہوتے ہوئے اس کی کپڑوں کو بھی اپنے اندر لے لیتی ہیں جس کے بعد اگلے سین میں ہم ان دونوں کو دیکھ جس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ بلیک انٹیننس ہ ہال کا سین دیکھتے ہیں جہاں پرکوش بندوں نے ایک بندے کو پگر کر لایا تھا تبیشن اسے کہتا ہے کہ تم نے اپنی گلتی کیا ہے کیا تم اس کے لئے اپنے ساجہ پانے کے لئے تیار ہو اس بات کو سن کر وہ پرسن کہتا ہے کہ مائی لارڈ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گلتی ہو گیا اور میں ساو فیملی کو پوری طرح سے کابو نہیں کر پایا لیکن لیس مجھے اور ایک موقع دیکھ کر دیکھئے لیکن تبیشن اسے کہتا ہے کہ ہال ماشٹر نے آل ریڈی فینگ کو چل لیا ہے اور وہ ہی ہمارے لئے بہت کام کا ہونے والا ہے جس کے بعد وہ پرسن جلدی سے جلدی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پھر اگلے سین میں ہم لوگ فینگ اور لگلنگ کو دیکھتے ہیں جو وہ تونوں ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں جس کے بعد لگلنگ جلنی سے جا کر ایک چیز پر بیٹھ جاتی ہیں اور فینگ کو کہتے ہیں کہ جلو جنلی سے ان تریجرز کو باہر نکالو جو ہم نے آج دن پورے دن کو حاصل کیا ہے اس بات کو سن کر فینگ جلدی سے اس تریجر اسٹوری رنگ کے اندر سے اس سارے کے ساتھ ٹیجر کو باہر نکالتا ہے اس کے روسنی کی وجہ سے کافیہ تیز روسنی ہو رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے کی ہر جگہ سونے چانی جوارہ سے بھر جاتے ہیں جو کہ بہت سارا کھجانہ تھا لیکن اتنے سارے سونے چانی کو دیکھ کر تو لنگ لنگ بہت ہی تک خوص ہو رہی تھے اور کہہ رہی تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ لگا لیا اب یہ سارا کسورہ سونا ہمارا ہے لیکن اس کے بات کو سن کر فینگ کہتا ہے کہ تم اتنا بھی زیادہ خوص مت ہو کیونکہ جب اس کے فادر کو پتا چلے گا تب وہ چوب نہیں رہنے والا اب وہ دولہ اسی طرح کے باتیں کر رہے تھے تب ہی بہت سے ایک آدمی لنگ لنگ کو کہتا ہے کہ تمہارا گرینڈ فادر کو وہ ساتھ آ چکا ہے اور وہ ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں اس بات کو سن کر لنگ لنگ بہت دیتا سو جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے